بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے اہم بات کہ امیگریشن بیرون ملک سٹلمنٹ کے حوالے سے یہ سال آپ کے لیے کیسا رہ سکتا ہے اس حوالے سے میں اس ویڈیو میں ذکر کروں گا آئی بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز بیت العداد نوے بارویں کے مشترکہ حاکم سارہ مشتی کا قیام بارہ سال کے بعد اکیس اپریل بار میں اپنے ہی گھر میں ہونے سے جائز ضروری اخراجات بچوں کی تعلیم و تربیت شادی بیرون ملک امیگریشن کے لیے کی گئی کوششیں بارہ ور ثابت ہوں گی طبیعت میں روحانیت کا غلبہ رہے گا کسی مرشد کامل یا بزرگ استاد کی رہنمائی سے کوئی وظیفہ چلا کرنے سے کامیابی ممکن ہو سکتی ہے چلاکشی عبادت ریاضت سے سکون قلب ملے گا اور آپ اپنے توشہ آخرت کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کام انجام دے پائیں گے چار سپتمبر سے اکتیس دسمبر سہارہ مشتری کی ریٹروگریشن حاسدین مخالفین کی بدنظری سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات ضرور دیں سہارہ مشتری مریخ سات نظرات اکتیس جولائی سے تین اغزت غیر متوقع روحانی خان کی ازدواجی خوشیاں پائیں گے روحانی سکون خود اعتمادی میں اضافہ سہارہ مشتری کی بارہ سال بعد بائیس اپرل ایک سال کے لیے تعلیم آمد آپ کے خلاف ہونے والی تمام سازشیں بے نقاب ہوں گی یوں دوہزار تئیس مصبت روحانی دنیاوی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ گزشتہ پیدا شدہ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا کرے گا آئیے بڑھتے ہیں برجسور ٹارس کی جانب برجسور ٹارس بیت العراد کا حاکم سہارہ مریخ یکم جنوری سے بارہ مارس تعلیم ہونے کے سبب حاسدین مخالفین آپ کے خلاف رشادوانیاں کر سکتے ہیں اپنی عزت و تاکیر کو بحال اور قائم رکھنے کے لیے حضب توفیق صدقہ خیرات دینے کے ساتھ ساتھ اپنے جذواتی پانو غصے پر قابو رکھیں اس دوران کوئی ناگہانی اخراجات بھی پیش آ سکتے ہیں شمسی زائچے کے چھٹے بار میں راہو کے دور نظر بد جادو ٹونے کا اشارہ ہے حضب توفیق صدقہ خیرات دینے کے علاوہ صبح و شام آیت الکرسی سے اپنا حصار کریں حصول امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے سال نہائیت اہم دکھائی دیتا ہے خصوصاً یکم جولائی سے اٹھارہ آگست سولہ نومبر سے ستائیس دسمبر اہم تواریک ثابت ہو سکتی ہیں مریخ زہرہ سات نظرات نو دس جنوری گیارہ بارہ تیرہ مارچ بننے سے آپ کے حاسدین اور مخالفین آپ پر آیاں ہوں گے مریخ زہرہ نحس نظرات چار پانچے فروری اٹھائیس اپریل سورج گرہن پانچ مئی چاند گرہن انتیس اکتوبر پھر چاند گرہن اپنے حاسدین اور مخالفین سے محتاط رہتے ہوئے خفیہ امور اپنے رازوں کو دوسروں پر ظاہر کرنا ہرگز مناسب نہ ہوگا ان نحس آیام سے ہفتہ قبل اور بعد حضب توفیق صدقہ خیرات دینے کے ساتھ نماز آیات جو گرہن میں پڑھی جاتی ہے ان کو پڑھ کر اپنی مشکلات دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے بیت العزاد کا حاکم سیارہ زہرہ ابتدائے سال میں آٹھ میں نحس گھر میں ہونے کے سبب آپ کے حاسدین مخالفین ممکنہ دور سے زیر رہیں گے سولہ فروری سے گیارہ مال سیارہ زہرہ شرفیافتہ چھے اپریل سے دو مائی تیس مائی سے چوبیس دسمبر سیارہ زہرہ آج آفتہ ہونے سے بیرون ملک حصول امیگریشن کیلئے کی گئی کوششیں باراور ثابت ہوں گی روحانیت اور چلاکشی کے شوق میں اضافہ خودشناسی سے خدا شناسی کی طرف رغبت بڑھے گی مولا قانات امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میرا دل چاہے خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور اس کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں تو آپ کی شعوری روحانی باطنی قوتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ آپ کے علم اور یقین بڑھنے سے دوسروں سے دعا لینا اور دینا آپ کے لئے اس سال کا بہترین عامل ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کنسر کی جانب برج سرطان کنسر بیت العداد کا حاکم سیارات آرد ابتدائے سال میں چھٹے نحز گرمے ہونے سے آپ کے حاصد مخالفین زیر رہیں گے سیارات آرد دوہزار تئیس میں چار مرتبہ ریٹو گیٹ یعنی یکم سے اٹھارہ جنوری اکیس اپرل سے پندرہ مائی چوبیس اکرس سے پندرہ سبتمبر تیرہ دسمبر سے اکتیس دسمبر رہنے کے سبب آپ اپنی گزشتہ پیدا شدہ مشکلات پر بہ آسانی کابو پاس سکیں گے اپنے گھر کاروبار اور دیگر اہم جہوں سے متلکہ پینڈنگ کام صحت و صفائی اور اپنے کاموں کی ترتیب کے لیے یہ آیام موافق رہے گے اور آپ کے حاسد افراد بھی آشکار ہوں گے سیاراتارت چوبیس جون سے ساتھ جولائے یکم سے اٹھارہ اکتوبر آج اور شرف میں ہونے کے سبب بیرون ملک امیگریشن کے حصول کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آیام نہائیت اہم دکھائی دیتے ہیں اپنے حاسدین و مخالفین سے محتاط رہنے کے ساتھ ساتھ حضب توفیق ننے منہ بچوں کی ایڈوکیشن پر خصوصی طور پر اتیاد صدقہ خرات حضب توفیق دینا ایک بہترین عمل ثابت ہوگا آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کی جانب برجہ اسد لیو بیت العداد کا حاکم سیارہ کمر ابتدائے سال میں راہو کیتو کے محور میں ہونے کے سبب دوہزار تئیس نظر بد صفلی اور سہری عملیات سہر جادو کے خدشات دکھائے دیتے ہیں ممکن ہو تو قرآن پاک کی جو منزل ہے اس کو روزانہ پڑھی جائے یا حضب توفیق چاول کا ٹوٹا باجرہ پانی گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے رکھنا نہیں کرہے گا اس حال میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں ایمگریشن کے معاملات میں تاخیر کا سامنا بھی ہو سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی جانب برجہ سملہ ورگو دوہزار تئیس میں بھی آسمانی کانسل پر اہم قواقب زہر المشتری راہو کے تو کی نحض گھروں میں بروج کی تبدیلی اور بیت الاداد کے حاکم سارا شمس کی سالانہ گردش چودہ جنوری سے پندرہ مارچ اٹھار اکتوبر سے سولر نویمبر سیاروں کی کمزور پوزیشن کے سبب چرچڑا پن خوف و استراب خرابی صحت ہائی بلڈ پشر جیسے اندیش دوسروں سے شکوک و شبات لڑائی جھگڑے ناراضگی جیسے واقعات پیش آنے جیسے غیر متوقع واقعات ہو سکتے ہیں محتاط رہتے ہوئے صدق و خیرات ضرور نے سیارہ شمس چودہ اپریل سے پندرہ مئی شرفی آفتہ سترہ اگز سے سترہ سپتمبر عروج آفتہ ہونے سے بیرون ملک حصول امیگریشن اور ملک سے کسی اعلیٰ مستقبل کی تلاش آپ کو اپنے وطن سے دور لے کر جا سکتی ہے ببکت حجرت فلسفہ حجرت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مکہ تا مدینہ کے وسیلے سے دعا کریں کہ آپ کی حجرت باعث برکت ثابت ہو چوبیس اپریل دوہزار تئیس سے یکم مئی دوہزار چوبیس آرہ مشتری کی بارویں گھر کو سات نظر روحانی ارتغاز توجہ مراقبہ چلکشی دیگر روحانی علومہ فنون میں آپ کی دلچسپیاں اس عرصے میں یقیناً بڑھ جائیں گی کسی مرشد کامل یا بزرگ روحانی سے فیض بھی آپ پائیں گے اپنے آپ کو باعدب ثابت کر کے سائب نصیب بن سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانے برج میزان لبرا بیت العداد خفیہ دشمنوں کا حاکم سیارہ اتارت بارویں گھر میں یکم سے انیس اکتوبر شرف جافتہ رہتے ہوئے بیرون ملک حصول امیگریشن کے لیے کی گی کوششیں بارہ ورس ثابت ہوں گی اس کے علاوہ چوبیس جون سے آٹھ جولائے انیس اکتوبر سے بائیس نویمبر سیارہ اتارت اروج اور آج آفتہ رہتے ہوئے حفظان صحت کے اصول مراقبہ یچلاکشی کے لیے بھی موضوع وقت ہوگا سیارہ اتارت ریٹو گیڈ یکم سے اٹھارہ جنوری اکیس اپرل سے پندرہ مائی چوبیس اگر سے سولہ سبتمبر تیرہ نومبر سے دو جنوری دو سر چوبیس ہونے کے سبب اپنے حاسدین اور مخالفین سے محتاط رہیں ان آیام میں بڑھتے ہوئے اخراجات پر بھی قابو پایا جا سکے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی جانب برجہ اکرب سکورپیو بیت العداد کا حاکم سیارہ زہرہ پندرہ فروری سے بارہ مارچ شرف جوافتہ چھ اپرل سے دو مائی اور تیس نومبر سے پچیس دسمبر آروج جوافتہ تین مائی سے تیس مائی آج جوافتہ رہتے ہوئے بیرون ملک اور حصول امیگریشن کے لیے کی گئی کوششیں بارہ ورث ثابت ہوں گی روحانی ارتقاظ توجہ خدا شناسی کی طرف آپ کا رجان بڑھے گا پانچ مائی چاند گرہن آپ کے خفیہ دشمن آشکار ہو سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برجہ قوس سجریریس کی جانب برجہ قوس سجریریس بیت العداد کا حاکم سیارہ مری کی یکم جنوری سے بارہ مارچ چھٹے دس مائی سے یکم جلائے آٹھویں نحس گر ہونے سے آپ کے خفیہ دشمن زیر آشکار ہوں گے سیارہ مشتری کی سات نظر بارویں گھر پر اکیس اپریل دوزار تئیس تک ہونے سے بیرون ملک حصول امیگریشن کیلئے اپلائے کرنے والوں کو آسانیہ ملیں گی اور ایسے برجہ قوس جو بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آسمانی کانسل پر سیاروں کی اچھی نظرات دو اہم سیارے زہر مشتری کی تبدیلی اور سارستی کا خاتمہ اس بات کی نوید ہے کہ بیرون ملک نئے برجہ قوس والے افراد حصول روزگار یا امیگریشن کے لئے اپلائے کرنے والوں کے لئے دوزار تئیس ایک نہائیت اہم سال دکھائی دیتا ہے نظر بد جادو ٹونہ جیسے بد اثرات بھی دور ہو سکیں گے اور کسی مرشد کامل یا بزرگ روحانی سے آپ کو فیض ملے گا مریخ مشتری سات نظرات اکتیس جولائی سے تین آگست آپ اپنی روح کے اندر ایک انفرادی روحانی قوت پائیں گے آپ کا دل و دماغ ایک تازگی جذب اور سرور کی کیفیت محسوس کرے گا مریخ مشتری نحس نظرات بیس اکیس بائیس دعیس چوبیس پچیس چھبیس مائی ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتوبر دوسروں سے اختلاف ارائے اپنے جذباتی غم غصے پر قابو رکھے دوہزار تئیس کا بہترین صدقہ ہر منگل کسی قربانی کے جانور کا صدقہ دینا رد بلا ثابت ہوگا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپٹیکون کی جانب برج جدی کیپٹیکون بیت الادال کا حاکم سیارہ مشتری یکم جنوری سے اکیس اپرل دوہزار تئیس آپ کے قریبی لوگ آپ کے خلاف ایسی سازشے کر سکتے ہیں جن کا آپ کو اندازہ بھی نہ ہو تاہم بائیس اپرل دوہزار تئیس سے چار مائی دوہزار چوبیس سیارہ مشتری کی چوتھے گھر تبدیلی اور اپنے بارویں گھر مشتری کی سات نظر حاسدین و مخالفین زیر و اشکار ہوں گے حصول امیگریشن میں آسانی اور روحانی چلاکشی ریاضت مراقبہ اور اسی جیسے سبھی علوم مخفیہ کی مشکے کرنا نیک رہے گا آپ کی روحانی ارتقاض توجہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ خودشناسی سے خودشناسی کی طرف روحانی ذوق و شوق بڑھے گا آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکیوریس کی جانب برج دلو ایکیوریس سترہ جنوری دوہزار تئیس سے نتیس اپرل دوہزار پچھس سیارہ زہل کی طالے میں اپنے ذاتی فعلی برج دلو میں آنے سے آپ کی جاری شمسی سارسطی کا زور قدر کم ہوگا کفیہ دشمن آشکار ہوں گے بڑھتے ہوئے اخراجات پر بہ آسانی کابو پاسکیں گے دوہزار تئیس بیرون ملک حصول امیگریشن کے لیے نیک سال دکھائی دیتا ہے نظربت جادو ٹونہ بچینی جیسی کیفیات بھی جنوری سے کم ہونا شروع ہو جائیں گی آپ اپنے حاسدین و مخالفین پر غلبہ پاسکیں گے سیارہ زہل سترہ جون سے چار نمیمبر ریٹو گیٹ ہونے سے نادہانی اخراجات پیش آ سکتے ہیں ممکنہ کرز لینے سے اشتناب بڑھتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسس کی جانب برجہود پائیسس بیت العزاد کا حاکم سیارہ زہل سترہ جنوری دو سارتیس سے انتیس مارچ دو سار پچیس اپنے ذاتی فعلی برجہ دل میں رہے گا ایسے برجہود والی فیملیز جو بیرون ملک حصول امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا اور جانا پسند کریں انہیں ممکنہ بیرون ملک حجرت کے مواقع اور وہاں سے وطنانے والی اولڈ ایج فیملیز بھی آسانیاں پائیں گی نئی روحانی تخلیقی تجربات اور صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا بڑھتے ہوئے اقراجات کو اعدادال پر لانے میں کامیاب ہو سکے گے سیارہ زہل سترہ جنوری سے چار نومبر ریٹو گیٹ ہونے سے حاسدین مخالفین نظربت جاد اٹونے سے بچنے کیلئے ہر ہفتے بزرگ افراد کی حضب توفیق ختمت کریں اپنا بہت سرہ خیال رکھئے گا اجازتیں اللہ حافظ